اور پرلاک کے گروہ نے کہا بچہ تم ہری نام کا سمرن کرو جاپ کرو تمہارا کوئی بالباکہ نہیں کر سکتا جب پرلاک ہری نام کا جاپ کرنے بکھا کابی سمیتھا تھا اس کو دن نام کی دیا بھی نہیں لگی اور برلاب اس کو اندر میں بڑی شانتی زلالہ اس نے سوچا پر پیتا کو ہی بتا دی پیتا اس کا راکشتہ لیکن کہا پیتا جی یہ سمیتھا یک کا بھگوان کا نام ہری نو آپ اس کا جاپ کرو نام لو آپ کا کلیان ہو جائے گا وہ تو راچھتہ تھا اسے بھگوان کے نام سے بہت ہی مطلبہ نہیں نفرت ہوتی اس میں کہا رہے تشت کسی ہون کو بھگوان کہ کر میرا مان کر لائے تجھے نہیں مانوں میرے علاوہ اس سرچی میں اور دوسرا کوئی بھگوان نہیں کیا کہا رہے تجھے نہیں پتا مہی بھرمہ مہی وشنو مہی سنکر کہا ہوں ترے لوگ کی سکتی ان میں میں سمایا ہوں سوری اور چندر میری آکیاں سے ادھے اور رست ہوتے ہیں میک میرے اس آرے سے سدے اور جربرشتی کرتے ہیں اتنا ورہے ہمکار افراد شد کو وہ بلکل اچھے سچی بات مانے گھو تھی آیا بھگوان کی نام کے بعد تو سننے نہیں جاتے اور وہ پریلاد کو مانڈانے کی پیاری کرنا دیکھے دیں جبکہ پتہ پتہ کا سب سے گھرشت ماندی مو مکتہ کا رشتہ ہے اگر ماں آپ کو پیاری اولادیں لیکن سجیوں میں بھی بھگت پریلاد کو اس کا پتہ مانڈانے کا پریاس کرنا اس کا مطلب ہے کہ بھگتوں کو ہمیشہ ستایا گیا تب ہی کہا گیا کہ جگت بھگت کا بہر ہے چاروں یک پرمان بھگتوں کا اور سنساریوں کا مل رہی ہو تھا سنساری سنسار کے بھوگوں کی طرف بھاگتا دوڑتا ہے وہ پراتھوٹا دیتا ہے اور بھاگتے اپنے بھگوان کے نام کی بھگتی آدھے اس پارن کو پراتھوٹا دی بلکل اُلٹھا پرمیون تو وہ مار ڈالے کا پریاس کرنا آپ نے پرلاد کا اجیاز بڑھا ہوگا کہ آنخی سے کچھلا رہا پالوں سے گرارا کسی طرح یہ مر جائے بھگتوں کو کبھی بھی آرام نے ہمیں سر ستایا گیا یہ پرمار چاروں یوں کا اور جب اے بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ میں مار ڈالے کا جتنا پریاس کرتا مار ڈالے میرے سارے پریاس نسپر جا رہے ہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا میرے مارنے سے بچانے والا اس کا کتنا مہم ہے لیکن میں بھی اس سمجھ نہیں پا رہا کیوں بیناس کارے بھی برید بودھی جب دن کا بیناس ہونے کو ہوتا ہے پاک با گھر سوارتلوب لارت کا گھرہ بھر جاتا تو بودھی خراب ہو جائے بودھی اچھے کام میں کبھی نہ لیلے بھر دی اس نے انت میں مار ڈالے کے لیے ایک لوے کا پول کھمبا اگری میں تپا کے ایک تبلاغ گھتا اور جلال دو اسے کہا اسی کھمبے میں پرداد کو بھر دو اور بندوا کر کے تلوار کھیت کے کہنا بول تیرا ہری کہاں ہے پرداد کہنا پیتا جی تمہارے میں میرا ہری ہی بولا تمہاری تلوار کی دھار میں میرا ہری بیٹھا ہے اس کھمبے میں بھی میرا ہری ہے ہری نام سن کر اس راجشت کو اتنا کروڑ آیا اس نے کھیچ کے تلوار ماری جس نام کے سارے پریراد بشواز کے ساتھ کھا تھا اسی نام سے نرسنگ بھرگوان کا ہوتا ہو بھرگوان نام سے پرگت ہوتا تھا دیکھا نام سے پرگت ہوئے میں جانا میں جس نام کو جگاتا ہوں اسی نام سے میں پرگت ہوتا ہوں اور اسی نام سے اپنے بھرگتوں کا کام کرتا ہوں اور نرسنگ بھرگوان نے خیقی آیا اس راجشت کو ماتا رہا دوسرا ہے تریتا تریتا میں جب رشیو نے رام نام جگایا بیوی سے نے سوئی کار کر لیا اور وہ اپنے بڑے بھائی بیتوان مرامر رامر سے کہہ رہا بھائی صاحب یہی بھرگوان ہے اور یہ سمیہ کا بھرگوان کا نام تم ان کی سرم میں چلے جاؤ تمہارا سب پاپ مات ہو جائے گا وہ کہہ رہا ارے جسٹن کسی اور دوسرے کو بھگوان کہہ کر میرا اپنان کر رہا کیا میرے لوہ اور کوئی سچی میں بھگوان ہے اور کھیج کے لاپ مانی اور بیوی سے کو گھر سے باہر نکال دیا پریمیو بھٹ اپنان ہونے پر سجا اور پدر سناتی ہے جب تک بھٹوں کا اپنان نہیں ہوگا سچے ایماندار پریمیو کا اپنان نہیں ہوگا کچھ ارسجہ نہیں سنائے گی پریمیو اور وہ بھی مار جاڑا گیا اس نے سمیہ کے ریشیو کے دوارہ چکایا رام نام کو بھگوان کا نام نہیں مانا اور رام نام لے کر جو سکتی آئی ان رام کو بھی بھگوان نہیں مانا اس نے اس کا بھی سربراس ہوگیا اب تو اپر میں جب کچھ نام دگایا جا بھگوان کچھ نے اپنے ماما کل سے خود کہا کہ ماما دی یہی بھگوان کا نام ہے اس نام کو لوں تمہارا کلیار ہو جائے وہ کلس کیا کہہ رہا ارے جا 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 گوالا گاہ چلانے والا ماخن کا چور تجھے بھگوان مان ہوگا بریکت سبتہ سبتہ پریوک کرتا بھگوان کس سبجاتے مجموعوں کے سارے ادونسیوں کو سبجاتے مجموعوں کے کوئی ادونسی ماننے کو تیار دیا اور اے اے بھی کہا ادونسیوں سے کہا رہے بھائی میں تمہاری جاگ پرادری میں آیا ہوں جاگ پرادری کی نا سے میری بات مان لو ادونسی اے بھگوان ماننے کو تیار نہیں تھا اے رہے جاگ 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 تو ماخن کا چور ہے جاگ کا گولہ تیری بات کر ماری کھا کس مگوان مجموع ہوگئے لاچار بھی بست ہوگئے اسی مجموعی میں ان کو اٹھارہ دن کا ایک نا تک جس کو آپ پہ تو مہا بھارت کرنا پڑا اور سارے ادونسیوں کا سبجاتے ہوگا ساب چھپن کروڑ مارے کے ان کے مارے جانے کا تیاس بچنے والا تیاس ان کا نہیں ہے یہ قوم نے جے بھگوان کسر کی بات نہیں مانی تو آج کیا انسانوں کے بات یہ ماننے کی اس کا تو پرانا تیاس بناس کا ہی بچنے کا تیاس ہی نہیں ہے اور آپ بھی یہی قوم سنگت میں آگے کھڑی ہے اور اسی کالے سارا بنایا ہوا جا رہے ہیں آپ کو تو بیچار کرنا چاہیے کیا پچھرے کرسن کے جندے بیدھان سے یہ بچ جائے گا یہ سوری بیدھان کبھی بتاتا نہیں ہے اس میں کوئی حیرہ پھیل نہیں ہوتی برمیوں آج جب اس کلیوں میں ہم سب جیموں کے لئے اعلان کیا جا رہا آگے خراب سمیں آ رہا کچھ رکس رائبان پورا مچانے جا رہی آپ کو بچنے کا کوئی تھی نہ تو ہمیں آپ کو بھی ان یگوں کی بہت جگائے نام کا سہرہ جیسے ان بھکتوں نے سہرہ دیا سمیں کے نام کا بچ گئے ایسے سمیں کے جگائے سدگر جال کے دورا جگائے جے پورجو نام کا سہرہ یہ نام ہی کام کری کام ہمیں آپ کو کیا کہنا چاہیے جے گرو دیو یہ نئی آ تمہارے حوالے جے گرو دیو یہ نئی آ تمہارے حوالے بچا لو بچا لو کرپالو دے آلو بچا لو بچا لو کرپالو دے آلو یہ گرو دیو یہ نئی آ تمہارے حوالے جے گرو دے وہ نئی آ تمہارے حوالے بچا لو بچا لو کرپالو دے آلو بچا لو بچا لو کرپالو دے آلو یوگوں سے پھسی ہے بھور بی جنریہ نیی آ جگو سے بھسی ہے بھور بی جنریہ اور تمہارے سیوا ہے نہ کوئی کھوئی آ تمہارے سیوا ہے نہ کوئی کھوئی آ کرپا کری کے ناتھ جلتی نکھا لو کرپا کر کے ناتھ جلتی نکھا لو بچا لو بچا لو کرپالو دے آلو بچا لو بچا لو کرپالو دے آلو جے گرو دے وہ نئی آ تمہارے ہمارے 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 حوالے بچا لو بچا لو کرپالو دے آلو بچا لو بچا لو کرپالو دے آلو نہ کوئی کنارہ ہمیں دیکھتا ہے نہ کوئی کنارہ ہمیں دیکھتا ہے نہ کوئی سہارا مجھے سوجتا ہے نہ کوئی سہارا مجھے سوجتا ہے ہمارے ہمارے سیustom� سیدر کنارہ ہمارے طرح تمہارا مجھے وہ کرپالو دے آلو آ لامے تیمہار جدر دیکھتا ہوں ادھر کا لمایا تمہارے سیوہ کوئی رچکے نہ پایا تمہارے سیوہ کوئی رچکے نہ پایا چگر کی سر دے کے اپنا بنالو دکی ست سنگ سیوہ میں سوامی لگالو ست سنگ سیوہ میں سوامی لگالو ادھم سے ادھم جیوہ تم نے اُبارے ادھم سے ادھم جیوہ تم نے اُبارے جو آئے سر میں تمہارے تو آرے جو آئے سرن میں تمہارے دعارے پتیت سے پتیت کو اُٹھا لو اُٹھا لو پتیت سے پتیت کو اُٹھا لو اُٹھا لو پتیت سے پتیت کو اُٹھا لو اُٹھا لو اب تمہیں میرے تاتا سمالو سمالو جبھی تیرے باقتوں نے اپنی لگائی جبھی تیرے باقتوں نے اپنی لگائی ام نجی روپ دھر کر بنے تمہارے جبھی تیرے باقتوں نے اپنی لگائی جبھی تیرے باقتوں نے اپنی لگائی ام نجی روپ دھر کر بنے تمہارے ام نجی روپ دھر کر بنے تمہارے اسی پرڑے کو اپنے نبھا لو تمہیں میرے سوامی بچالو بچالو تمہیں میرے سوامی بچالو بچالو یہ ست گروہ بینے ہے یہ تم سے ہماری یہ ست گروہ بینے ہے یہ تم سے ہماری یہ لگا دو لگنے سے اپنے بھجن کی یہ ست گروہ بینے ہے یہ تم سے ہماری یہ لگا دو لگنے سے اپنے بھجن کی لگا دو لگنے سے اپنے بھجن کی کی سوئی سورت کو جگہ تو جگہ لو کی سوئی سورت کو جگہ دو جگہ لو کی اپنے میں مالکیں ملا لو ملا لو کی اپنے میں مالکیں ملا لو ملا لو جے گروہ دے وہ نئیہ تمہارے حوالے جے گروہ دے وہ نئیہ تمہارے حوالے بچا لو بچا لو کرپا لو دے آلو بچا لو بچا لو کرپا لو دے آلو جگدے بھجو آپ پریم جگہ ویرے کو بھجو جگہ ویرے کو بھجو جیو Escape پریم جگت میں سار اور کچھ سار نہیں ہے لیکن پریم پریم سب ہی کہے پریم نچین ہے گوھر آٹھ میں بھیگا رہے پریم کہا ہوئے سوئے پریم گلی اصا کری جانے تو نہ سمائیں سیس اتارے بھوڑی دھرے وہ پیٹھے گرمائیں پریمی اور صدقور سے پریم کرنا تھا اتنا آسان لگے ان کے لئے بھی دوسرے کو جگہ نہیں رہتی پریمی اور بڑا کٹھی نہیں ہے تب ہی کہا ہے سنتمتہ گھجرات کا چلتہ برنم شوش یہ سنتمتہ ہاتھی کا ماتھ ہاتھی اپنی رستہ جارا کتے بھوکا کرتے کیا کچھ تو کی آواز سن کے رہتی کھڑا ہوتا ہے اگر کھڑا ہو جائے گا راستہ اور رکھ جائے گا سنتمت کے پریمیوں کے چاہیے یہ دنیا کے لوگ یہ سانسیری رومی لانچی کال کے جن یہ کچھ نہ کچھ تو کہتے ہی لیکن لیکن تم کو اپنا نشانہ سنتمت کا بندرہ جائے کہ امگو بھری جیو آج مگو گھر موچانا ہے پرماتمن سے ملانا ہے تم کو اپنا نشانہ پر کرتے اور ادھر دھر جھنکو تک ہوگی تو انتیاب میں چھوٹ جائے گا گروہ چھوٹ جائے گا گروہ کی سنتمت چھوٹ جائے گی گروہ کی دیت جائے گا اس لئے بتایا کہ سنتمت کھانے کی دھارا چڑھے سنتمت پارا سنتمت تروار کی دھار ہے جو چڑھے گا اپنے گھر مہنچے گا جو پھسل جائے گا کالمایا کے دیکھ میں لوگ لانکمان سمبان اور مطمیانی جمید میں بھٹ جائے گا یہ دیکھیں کتنی بہی بہت جانبت ہے اب آپ ایچار کرتے ہیں تم کال کے جیو کی دیان جائے تم کال کی طرف جا رہے ہیں کی دیان کی طرف یہ سن کر آپ کو یہ بیچان آپ کو اپنے آپ کی پرک پہچان کرنی تھا یہ کہ ہم کال کی طرف کھڑے گی دیان کی طرف ہم کالمایا کے بنا چار سواختر و لالت ہم دولت مہن سمبان میں فسنے جا رہے ہیں کہ نکل کر اپنی جیو آدمہ کو فرماتنوں سے ملانے کی طرف جا رہے ہیں اگر یہ جانکاری سب کرتے رہتے تو آپ کو کوئی سواختر و لالت محفاظ نہیں سکتا اور سدور کی دیا اور چرم سرن سے تمہیں کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں جب کیا نہیں تو آگے کے بھس گئے آیا وہ سوامی جی مہارات نے اسی کلیو کے نیووں کے لئے یہ نام چھے تمہارا سرکھا ہے اور ہمیں ساری بچنے کی تمہاری بے وستہ بھی لکھنی کیا انہوں نے کھا کلیو میں سرسن جاری کیا گیا اور یوگوں میں صبح کرن کرانے کے لئے آپ کو پوجا پاک تیرد دان ہون جب یک گھنگا سنان سکھایا گیا جب سرین اندریوں سے کرو گے تو سرین اندریوں کو لام ملے گا اور جیو آتما سے کرو گا جیو آتما کو لام ملے گا جسے کرو گے اس کو لام ملے گا سرین اندریوں سے پوجا پاک تیرد دان ہون جب تو بھی یک گھنگا سنان کرو گے تو کیا ملے گا مان ملے گا سامان ملے گا اگر آتما سے بجن کرو گے تو بھگوان ملے گا یہ ہے بھگوان ملنے والا وہ سامان ملنے والا چاہے دونوں کر لو جائے سنتوں آتما کو یا روچنا نہیں کرتے دونوں راستوں کا گیان کرتے ہیں سرین سے کرنے پر سرین کو لام ملے گا جیو آتما سے کرنے پر جیو آتما کو لام ملے گا کتنا آج پر اور سرین آپ کو سامنے کھوڑ کے رکھا لیکن سمجھ میں آوے تم گھو گھو سوائی مارا نیسی لے کجیو کے جیو 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 کیا کیا کی بڑے بھاگی پھائیو ستے سنگا اور بینے پریا سے ہو دھو بھنگا کیا دکھا ہے ان کے بڑے بھاگ جن کو اب کی بار سمرش شدور کا سرسنگ بچن کانمایا کے جیو سے بچنے بچانے بارے بچن مل گئے کہتے وہ جیو بڑا بھاگ سالی ہے اور بینے پریاست آپ کو کوئی پریاست کرنا نہیں کیول بچنوں کو مان لو اور بشواس کر لو اور کام ہے تمہاری جیو آتما کو اپنے جگہ نام جہاد پر بٹھال کر اس بھو ساگر سے پار لے جا کے ایک پرماعتما سے ملت ہوگا کہا یہ بینہ پریاست ہی تمہارا کام ہو جائے گا اگر اسی کو پڑھ لیتے پھر بھی آپ سروں سے کبھی نہیں ہٹیں صدور کو کبھی نہیں چھوٹیں آگے کیا کہہ رہے کہ دھن گھری سوئی جب ست سنگا اور دھن جان میں ادوج بھٹی اب ہنگا مانو جیوان کی وہ گھڑیاں دھنے ہیں جن میں برطمان موجودہ سن ستور کے بچے نسمے کو بھی جائیں جو تمہاری ہر مصیبت آپ پتی سے بچانے والی ہے نہ کوئی کتنی بڑی بات ہے اور یہ دوسرا جنم پہلا جنم سنسار کے لیے ماں باپ سے دوسرا جنم اتحاد کے لیے گروہ کیا ہوں گا یہ دو جنمہ دوسرا جنم ایک جنم سنسار میں آنے کا ایک جنم سنسار سے پاک جانے کا گروہ کیا ہوتا ہے جو آپ کو نام دیا جاتا ہے لوگوں کتنی بڑی بہت ہے آگے کیا لکھ رہے ہیں کہ رام کتھا کہ وہ ادھیکاری اور جن کو ساتھ اسنگتیاتی پیاری کہ رام کتھا کرشن کتھا ہری کتھا یہ سننا سننا نا کہ ان کے ادھیکار چھت میں آتا جن کو سرسنگت پیاری ہوئی اور یہ سننے سنانے والے بیچارے سرسن جانتے ہی نہیں ان کو کچھ نہیں پتا کہ سرسن کر سکتے ہیں آگے میں پاروچھی نے بھگوان سنکر سے پوچھا تھا کہ بھگوان ہمیں سچا لاب کا ہم نہیں کرنے میں مندی جاؤں کہ گنگا نہ ہوں کہ تیرے پرت کروں ہمیں پوجا پات کروں ہمیں سچا لاب کا ہم بھی نہیں کہا بھگوان سنکر نے کیا کہا پاروچھی اگر سچا لاب چاہتی ہو تو سنتوں کے سما کا بھی اچھی نہیں چاہا یہ سریر سے ملنے والا جھوٹا سریر بھی جھوٹا ہے ایک دن سما تو جائے گا اور اسی ساتھ تمہاری پوجا کے تو ہو جائے گا لیکن اگر سچی پوجا آتمن پوجا جو آتما سے پرماتما کا بھجن کیا جاتا یہ سچی پوجا آتما پرماتما سے ملے گی سریر ملے گا نہیں تو تمہاری پوجا بھی تمہارے ساتھ جاتا بھگی سریر کی پوجا تہیے جائے گا بھگوان سنکر نے پاروچھی سے کیا کہا کی گر جا سمت سما گما اور سمن لاغ کچھوانا اور یہ نہ ملے بینہ ہری کے پاہ سکاوت بے جھ پران اے پاروچھی اگر سچی پوجاتی ہو تو سنتوں کے سرسکوں میں چلی جاؤ سنتیں ستھ کی چرچہ کرتے مرتلوت میں جیو آتما ستھ ہے اور سنتلوت میں پرماتما مالک ستھ ماں کی سب جھوٹ کا مسالہ ہے کہا جاؤ سنت ماتما جیو آتما کو جگانا پرماتما سے ملانے کی یکتی دیتی راستہ بتاتے تم سنتوں کے سماگے میں چلی جاؤ اور تمہیں سچا اپنی لاغ دلی جائے گا رگو بھگوان سے کرنے کے اثر آ دیا بھرماتی کو یہ سب لکھا پڑی آپ کے گھر میں 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 درسل سے لکھتا ہوں تو گوسائی مارا نے اس لئے کار جو ایسے صدقور کی اس طرح میں پہنچ جاتا اور ان کی اس طرح سے نمہ میں اثران کر کے اپنے من کے کلشت بھاؤ بکاروں کو نہیں ہٹا پاتا ہے وہ مانو کیسا ہے کہ چینے واری نہ مہا نہ ست ہو اور تے کائری کلکان ربوئے کہہ رہے جو ایسے بھگتوان صدقور کی سرم نے پاکی اور جا کر ان کی ستھنگ درمہ میں رہا کر اپنے من کی گندے بھا بیچار بکاروں کو نہیں ہٹا پایا وہ مانو کجیوں میں جھکتی پر بھاروپ ہے اور کائر ہے کائر یہ سب دوچھا رکھیا گو سب ربیو سسنگی کتری بڑی مہمان گو سبی جمارہ بتا کر ساپ پوری مہمان سسنگی ربکن کے اُترکار نصح پلکتا کیا ہے کتا تے ورگے اپ ورگے سکھ ہی دھری تلائے کے انگر تلائے نکتا ہی سکل ملی ہی جو سکلو ستسنگی کہا اتراجو کے دو پلے ہوتی ایک پلے پر بہتک سرین کے سارے سکھوں کو چڑھا دی گیا لیکن سرسنگ کا پلہ پھر بھی باری مانا تھا پرویو سنسار میں سرین کے بہتک سکھ کتنے ہیں سات سکھ پرثم سکھ نیروگی کایا دوسر سکھ کو گھر میں مانا تیسر سکھ کلونتی ناری چوتھا سکھ ستا کیا کاری پنچا پھر سندر باسا چھتم سکھ کو سندر باسا ستم سکھ کو بیتر گھنے لے ایسے درنہیں جگھو چیلی یہ آپ کے ساتھ سکھ ہے بہت سری جی اور تمہارے پاس پہلے سکھ رہی ہے لکھا پرثم سکھ نیروگی کایا اور یاسم کوئی نہ کوئی بیمار یہ ساتھ بول گی ہوئی ہے پرمیوں جب پہلا شکھ تمہارے پاس نہیں ہے سنسار کا بہتک شکھ اور ستگو دیار میں نام دان دے کر آتمی شکھ پرمانند آتمانند ساسو تانند ملانے دلانے کا وعدہ کیا ہے ابھی آپ اس سے تو بہت دور چلے گئے ہیں اس آتمی شکھ سے آپ بہت دور ہیں اور سنسار کا شکھات کو ملانے ہیں تم نے اپنے دونوں راستے بھی آتی دیکھیں تبیر بلسائی مہاران نے لکھا ہے جو ستگو تیار کے بچوں پر سنکھا کرتا بسواس نہیں کرتا مول برم سندے کرتا ہے وہ مانو ابھی اس سسن بچوں سے ہجاروں کو دور کھا ہے کیا لکھاؤں ہمیں کی سونی آچر جہ کر جدی کوئی تو ست سنگت مہیمانہ ہی گوئی اگر ستگو کے بچوں کو سن کر آسر تاجب کرتا ہے سنکھا سندے بھول برم کرتا ہے وہ مانو بھی سسن بچوں سے ہجاروں کو دور کھلا ہے اگر کہیں ستگو کی کھپا ہو گئی گروہ کے پاس ہے اگر ستگو کے سن بچوں سمن میں آگئی پریویو ستگو کے ستگو کے ستگو سن بچوں سے وہ لاپ مٹا ہے جو چار بے چھ سا اٹھارہ پرانوں کے سننے پڑھنے میں بھی لاپ وہ ستگو کے بچوں سے لاپ ہے کتنا بڑھاتی آگیا کہا اگر کہیں کرپا ہو گئی کیا لکھا انہوں نے کی جو جانا ہوں ست سنگ پرابہن اور لوکوں پے دین یانے اپاو اتنا بڑھاتی آگیا بھائی ستگو کے بچوں کا لیکن آپ نے کوئی سمجھے نہیں تھا اگر گل سوامی جی مہارات کی ایرام شیط مہارات کے اترکان کو اگر آپ پڑھتے اپنے سدور میں آپ کو کوئی سنکھا نہیں جگہ سب پھرے سے رکھا پھولی مہارات کی لیکن آپ نے کچھ کیا ہی نہیں جب کیا نہیں تو اللہ پیسے بھی رکھا درمساستوں نے بھی اشارہ کر کے کہا ہے سسنگت پہ نیسنگتون نیسنگت پہ نیرمو حتم نیرمو حتم نیشن ترتون اور نیشن ترتون جیون مکتا اگر ہی جندگی سے مکت ہونا چاہتے ہو آوہ گھان سے رہیت ہونا چاہتے ہو جنم مرد سے چھلکارا چاہتے ہو کانگ مہیا کے تیز سے اپنی جیو آتنوں کو نکال کر پرمارکنوں سے مرانا چاہتے ہو تو برطمان ستگر کے دوارہ ہوں گا جو موجودہ سمیسے آیا اور تم کو بچنے کا بچن سنویا اور اسے آپ پہئے سدھار سمال بچاؤں سے انتھایا کو اس نے ماں پھر سنے اس سارا کر کے کیا کہا یہ ست سنگ ہے گرگنگا نہ آنا ہو تو چلے آؤ یہ ست سنگ ہے گرگنگا نہ آنا ہو تو چلے آؤ گندگی پاپ کرموں کی دھلانا ہو تو چلے آؤ گندگی پاپ کرموں کی دھلانا ہو تو چلے آؤ یہ ست سنگ ہے گرگنگا نہ آنا ہو تو چلے آؤ یہ ست سنگ ہے گرگنگا نہ آنا ہو تو چلے آؤ گندگی پاپ کرموں کی دھلانا ہو تو چلے آؤ گندگی پاپ کرموں کی دھلانا ہو تو چلے آؤ ہے ست گروہ نے دیا آؤ سر سمیں سے جاگ سب جاؤ ہے ست گروہ نے دیا آؤ سر سمیں سے جاگ سب جاؤ ہے ست گروہ نے دیا آؤ سر سمیں سے جاگ سب جاؤ ہے ست گروہ نے دیا آؤ سر سمیں سے جاگ سب جاؤ بڑے گی مار ایک قدرت کی جو بچنا ہو تو چلے آؤ بڑے گی مار ایک قدرت کی جو بچنا ہو تو چلے آؤ چھوڑ دو مان سے مدیرہ کو یہ بھلا اپنا چھوڑ دو مان سے مدیرہ کو بھلا اپنا جو تم چاہو چھوڑ دو مان سے مدیرہ کو یہ بھلا اپنا جو تم چاہو چھوڑ دو مان سے مدیرہ کو بھلا اپنا جو تم چاہو یہی ہے یوکتی بچنے کی سب ساکاری ہو جاؤ یہی ہے یوکتی بچنے کی سب ساکاری ہو جاؤ یہی ہے یوکتی بچنے کی تم ساکاری بن جاؤ یہی ہے یوکتی بچنے کی سب ساکاری بن جاؤ یہ ہے تل یوگ جاؤ رہا دیکھو اوہ ست یوگ آ رہا سمجھو یہ کل یوگ جاؤ رہا دیکھو اوہ ست یوگ آ رہا سمجھو ان دونوں کی بھی سمٹا کر سے بچنا ہو تو چلے آؤ ان دونوں کی بھی سمٹا کر سے بچنا ہو تو چلے آؤ حلیلو نام کی اکتی کرو سمینن بجن پیارے حلیلو نام کی اکتی کرو سمینن بجن پیارے اگر ست گرو سے ملنا ہے تو ست سنگ میں چلے آؤ اگر ست گرو سے ملنا ہے تو ست سنگ میں چلے آؤ اگر ست گرو کو پانا ہے تو ست سنگ میں چلے آؤ اگر ست گرو کو پانا ہے تو ست سنگ میں چلے آؤ اگر ست سنگ میں چلے آؤ اگر ست سنگ میں چلے آؤ اگر ست سنگ میں چلے آؤ تو چلے آؤ کندگی پاپ کرموں کی دھولانا ہو تو چلے آؤ جائے گرہ دے جائے گرہ دے پرامیہ کھل جو اس میں جیہوں کے لیے ہیں یہ سنگ میں چلے آؤ اگر ست ست سگا دیا انیوگوں میں کتھا بارتا سنان جاتی ہے تم کو سرین انگریوں سے سبکن کرنے کی کتھا بارتا اور جیواتما جگہ پرماتما سے ملے تو سرسن جاری کیا ہے روگوں کی طرح ہوتا ہے وہ سرین کے لیے یہ جیواتما کی آپ کو دونوں باتیں سمجھ رہے جائیے تھیں اگر سرسن کی میرا صدقور کی میرا تمہاری سمجھ میں آگئی ہوتی تو پرمیو دھوکا کہا ہے اے دھوکا اور سنکا اے سب اٹائی بٹائی جاتی سمدربال بھی لیکن آپ نے کوئی بات سمجھ نہیں تھی اور تمہیں اسی لئے ماں پرسوں نے دجت جدائی ہونا ہی سوبا مبسکتا تم کو سنایا اور سب سمجھایا اور جگایا چتایا اور اس میں لاکھے خواہ کیا لیکن تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس لئے بار بار آپ سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا کتنا سمجھ سنتے سنتی کرتے کرتے نکل گیا اور سرسن تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے تو کیا پوچھ رہے آنچہی کی ست سنگ کارت بہت دین بیتے ست سنگ کارت بہت دین بیتے مان یا بچھوڑ پرانی بانے مان یا بچھوڑ پرانی بانے لگوں کتنے پیان سے سنگا رہے ہیں کی ست سنگ کٹے کرتے سنتے سنتے تمہارا کتنا سمجھ مانوں جیون کا نکل گیا اور تمہارے من کی پرانی کوئی گنڈی عادت ابھی نہیں مطلب پائے گا اے بھی گنڈی عادت آپ نے مطلب پائے گا پھر ست سنگ سنگ کرنے کا مطلب کیا ہوگا آگے کیا کہہ رہے ہیں کی کب لگ کرو گوٹی لیتا گرو سے اب تو گرو کو لو پہی چان اب تو گرو کو لو پہی چان کیا سمجھا گے گے ایسے سمرت سدگر سے تو کتر کپٹ کرتا رہے گا جو انتریاوی گھر گروہ سی جنے جنے روم روم کو جان دی بارا اس دھنٹی کے کنکر کو دیکھ رہا ہے اور مطلب سے ست لوگ تک جس کو ساری کھبر ہے ایسے سمرت گرو سے کو تو کتر کپٹ کرتا رہے گا اپنے سمرت سدگر کو پہچان کیوں نہیں لیتا ہے کیا کہہ رہے ہیں گرو کو تم مانو سے مت جانو گرو کو تم مانو سے مت جانو وے ہیں ست پروس کی جانو وے ہیں ست پروس کی جانو من اب چھوڑ پرانی بار من اب چھوڑ پرانی بار سرگو سمجھا کے کہہ رہے ہیں ارے گرو کو تم مانوس مانتا ہے ارے گرو نے تیری جیو آتما کے اتھار کے قارن مانو تندھارت کیا ہے کیونکہ اپنی بار تمہاری جیو آتما منو شریر میں کیا ہے منو شریر میں جیو آتما کے اتھار کے لیے گرو نے مانو تندھارت کیا ہے گرو ایک پرماد پاور ہے جو مانوس روپی پور پرماد کر سکتی کا اجہار کرتا ہے گرو اروچت چھپی ہوئی سکتی جنے جنے میں کام کرتی کہتے ہیں وہ ست پروس کی جانے وہ ست پروس کا کل مالک کا روپ تدروپ ہے آگے کیا کہیں کہ جیسے تیسے من سمجھاؤ جیسے تیسے من سمجھاؤ دھر پر تیت دھرون دھیان من دھر پر تیت دھرون دھیان من اب چھوڑ پرانی بان من اب چھوڑ پرانی بان ایک من کو کیسے سمجھاؤ کیونکہ من ہی کرتا دھرتا ہے یہ اچھے برے پاپ ان کرموں کی سلا دیتا پھر آپ کو سلا دیلاتا رہتا ہے اسی سیطان من کو سمجھا کے کہہ رہے ہیں بان مانے عادت اے من تُو نے اپنی پرانی عادت وہ بھوگوں پر بھگنے والی اے پی عادت کو تو روپ نہیں پایا گھتم نہیں پایا کہا جیسے ہو ایسے اس سیطان من کو سمجھانے کی کوشش کروں گروہ کے سسم بچنوں کو سنا کر سیوہ میں لگا کر سمران دھیان بجن میں کہا کر جیسے ہو ایسے اس سیطان من پا جی کو راجی کر آگے کیا کر لے کہ دیا مہر سے بچانے سناوے دیا مہر سے بچانے سناوے وہ ہیں پورڑ پوروں سے اناوے وین ہیں پورڑ پوروں سے اناو من اب چھوڑ پورا دیوان من اب چھوڑ پورا دیوان جا کے کہہ رہے ہیں کجیو کجیو دیار کرپا کرنے کے لائک تو نہیں ہے پھر میں کہا اس پر تیار کے پاہ مہروانی کر کے اس کو وہ بچن سناتے ہیں جس سے کاربائی کے جان سے نکل جائے گا کارب میں بچن سناتے ہیں وہ ہے پورا پورا سلام وہ انا میں محمد ہوئے